بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ آج ہم مارچ 1 سے مارچ 5 تک دوہزار تیس کے کرنٹ افیر دیکھیں گے جس میں ہمارے پاس نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ اکانومی سپورٹس سائنس ان ٹیک پرسنز ان نیوز سمیٹس ان کانفرنسز ہوگی اور یہ ایم سی کیوز تمام کمپیٹیٹر ایگزامینیشن کے لیے ہیں سو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایم سی کیوز ہے کہ پاکستان میں مردم شماری سٹارٹ ہو رہی ہے فرام مارچ 1 سے اور یہ جو کرنٹلی دوہزار تیس میں مردم شماری ہے and this is سیونت نیشنل سینسز انڈی کانٹری نینٹین فیفٹی ون میں ہمارے پاس پہلی سینسز ہوا تھا یہ آپ گراف میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسری نینٹین سیسٹی ون تیسری نینٹین سیونٹی ٹو اور اس سینسز میں یہ نینٹین سیونٹی ون کو ہنیتی لیکن یہ وار کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی جو کہ انڈیا کے ساتھ ہوا تھا نینٹین سیونٹی ون میں اس کے بعد نینٹین ایٹی ون میں ہوئی پھر نینٹین نینٹی ایٹ میں ہوئی اور اسی طرح ٹو تھوزنڈ سیونٹین میں ہوئی اور اب وہ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس سینسز سیونٹ ہے اور یہ فرس ڈیجیٹل سینسز ہے انڈی کانٹری میں اس کے علاوہ یہ مارچ 1 سے سٹارٹ ہوگی اور اپریل 1 تک یہ کانٹینیو ہوگی اور یہ پاکستان بیر آف سٹیٹسٹک کنڈکٹ کر رہا ہے نیکس دیکھتے ہیں فنش لاو میکر ہے ووٹڈ لارجلی ٹو سپورٹ دی کانٹری بیٹ ٹو جوائن نیٹو یعنی فنلینڈ کی پارلیمنٹ نے نیٹو کو جوائن کرنے کیلئے ووٹنگ کی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں اپروڈ ہو چکی ہے اور یہ گورنمنٹ کا پروپوزل تھا جو کہ 1 مارچ 2023 کو پریزنڈ کیا گیا تھا اور پارلیمنٹ نے اس کو متفقہ طور پر پاس کر دیا ہے اور انہوں نے ابھی فنلینڈ نے بھی نیٹو جوائن کر دی ہے ووٹو کی تعداد 184 تھی اوٹ آف 200 200 میں سے 184 نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے کہ آپ نیٹو جوائن کر لیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوروپ میں اور جو چھوٹے چھوٹے ملک کے لائک یوکرین اس پہ بھی ریشیا کا ٹیگ ہو گیا اور کیونکہ وہ ابھی تک نیٹو کا ممبر نہیں بنا تھا جس کی وجہ سے ابھی یہ چھوٹے ملک گبرا گئے ہیں اور انہوں نے ابھی نیٹو میں شامل ہو رہے ہیں سارے اور سیون جو تھے اس کے 200 میں 184 ووٹ پڑے ہیں اس کے حق میں سیون اپوزٹ پڑے ہیں اور ایک ممبر جو تھا وہ اپسنٹا اور یہ ٹوٹل دو سو ممبر ہیں ان کے پارلیمنٹ پر اسی طرح کی زبردست ویڈیو کے لیے پلیس سبسکرائب سٹارٹ کر رہا نیکسٹ ہمارے پاس ہیں بسم محروف سٹپ ڈاؤن از ای پاکستانی وومن کپٹم بسم محروف نے کپٹنسی چھوڑی تیا پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کی اور اس کے علاوہ اور از ای پلئر کھلے گی بسم محروف جو تھی جون دوہزار بائس میں موسٹ رن سکورر فار پاکستانی وومن کرکٹ ٹیم ان بوت اوڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی تھی جس نے ابھی ریسنٹلی مارچ میں کپٹنسی چھوڑ دی ہے دو مارچ کو نیول ہیڈکوارٹر میں کمانڈر آف روائل نیوی آف اومان ریئر ایڈمیر سیف بن نصیر بن محسن الرہبی نے ملقات کی ہے چیف آف نیول سٹاف ایڈمیر محمد امجدہان یعزی سے دو مارچ دوہزار تیس میں نیکسٹ ہمارے پاس ہے پریزیڈنٹ ڈرکرر آری فلوی انانس اپریل تھرٹی از ایڈٹ فار ہولنگ دی الیکشن آف تی پروینشن سبلی آف تی پنجاب یعنی پنجاب میں تیس اپریل کو الیکشن ہوگا اور دی نیکسٹ ہے سٹیڈ بینک آف پاکستان رائزز انٹرس ریڈ ٹو ڈیش ہائیسٹ انڈی ایشیا تو وہ ہے ٹوئنٹی پرسنٹ یعنی ابھی ہمارے کنٹری میں انٹرس ریڈ ٹوئنٹی پرسنٹ مارچ میں جا رہا ہے دوہزار تیس میں نیسہ ہمارے پاس ہے کہ ورلڈ ویلڈ لائف ڈے کب افزار کی جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس دین مارچ کو افزار کی جاتی ہے اور دوہزار تیس کا تیم ہے ورلڈ ویلڈ لائف ڈے کا پارٹنرشپ فار ویلڈ لائف کنزرویشن اسی طرح کی زبردست فارمیشن کیلئے پلیز سبسکرائب سٹارٹ اکرا نیسٹ ہمارے پاس ہے لیفٹن انجرنل ریٹائر نظیر احمد صاحب نیپ کے نئے چیرمین بن چکے ہیں اور اس کے لئے پی ایم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب سے کنسلٹ کیا تھا اور وہ جو ہے نا چار مالچ دو آزار تیس کو نیپ کے نئے چیرمین بن چکے ہیں اور اس سے پہلے جو لیفٹن انجرنل ریٹائر نظیر احمد صاحب کور کمانڈر تھے پشاور کے نیسٹ ہمارے پاس ہے چارلس تھری ٹو ٹریول ٹو فرانچ جرمانی جرمنی اور فرانس کو کر رہے ہیں اور یہ ان کا وزیر جو ہوگا یہ چھبیس مارچ سے اکتیس مارچ تک ہوگا اور یہ ان کا فسٹ وزیر ہے ایزا کنگ بریٹن کنگ پاکستان ایمبیسیڈر ٹو دی یونیٹڈ سٹیٹ اس مسعود خان ویٹرن فلم ٹی وی ایکٹر کوی خان پاسس آویں ان کنیڈا کوی خان صاحب جو ہے نا یہ فوت ہو چکے ہیں کوی خان صاحب جو ہے نا یہ پشاور میں پیدا ہو چکے ہیں ان یوسف زائی پشتون ٹرائب میں یہ یوسف زائی تھے اور اس کے علاوہ یہ نینٹین فورٹی ٹو میں پیدا ہوئے اور دو آزار تیس میں وفات پا گئے ہیں اور ان کی وفات جو ہے یہ پانچ مارچ دو آزار تیس کو ہو گئی کنیڈا میں دیو ٹو دی کیڈنی ڈیزیززز یعنی ان کو کینسر تھا کیڈنی کا اس کے علاوہ قوی صاحب نے جو ہے نا ٹوٹل ان کی عمر اسی سال لیا ہے ٹوٹل عمر اسی سال ہے اور یہ مرے ہیں کینسر کی وجہ سے کیڈنیز کے اور ان کا اپنا ریل نیم تھا محمد قوی خان جو کی تیرہ نومبر نینٹین فورٹی سیون میں پیدا ہوئے اس کے علاوہ قوی خان صاحب نے دو سو فلموں سے زیادہ مویویز میں کام کیا اور اسی طرح ٹی وی کاؤنٹلس ٹی وی اس کے علاوہ ستارہ امتیاز دو آزار بارہ میں ان کو ملا ہے فار اس کنٹریبیوشن ڈو دی فیل آف آرٹس اس کے علاوہ انہوں نے ایز اچوائل ایکٹر سٹارٹ کیا ایٹ ریڈیو پاکستان پیشاور میں اور یہ پیشاور سے تعلق رکھتے تھے لیکن نینٹین سکسٹی فائف میں یہ لاہور چلے گئے تھے سو نیکسٹ ہمارے پاس ہے دی فیفت یونیٹی نیشن کانفرنس آف دی لیس ڈیولمنٹ کانٹریز یعنی لڈی سی فائف ہول کر رہا ہے کتر جو کہ فائف ٹو نین مارچ ہے دو آزار تیس میں اور یہ فیفت یونیٹی نیشن کانفرنس آن لیس ڈیولمنٹ کانٹریز کا مطلب ہے کہ ایم ٹو ڈیولپ اپورچونیٹی انویسٹ این ٹرین انڈ ڈیولپنگ کانٹریز اور اس کا تھیم ہے دو آزار تیس کا فرام پوٹینشن ٹو پروسپیریٹی نیشٹ ہمارے پاس ہے کہ فارن منسٹری نے میجر جنرل نادر خان کو ایم بیسیڈر ڈیزک نیٹ کیا ہے ٹو ڈی یوکرائن فار دی پیروڈ آف تھری یر اور میجر جنرل نادر خان سے پھیلے اس پوست پہ تھے میجر جنرل نول اسرائیل کھوکر یہ ان سے پہلے تھے جنہوں نے اپنا تھری یر ایڈیشن چل رہا ہے تو یہ ہمارے پاس آسکر کا ڈینٹی فیفتھ ایڈیشن چل رہا ہے ایکیڈمی ایوارڈ بھی اس کو کہتے ہیں آسکر ایوارڈ کو اس کے علاوہ یہ ایڈیشن ہمارے پاس نینٹی فائف ہے اور بارہ مارچ دو آزار تیس کو یہ منقد ہوگا اور وینیو اس کا اس بار ہے ڈولی تھیٹر لانس اینجلس میں یو ایس اے میں آسکر ایوارڈ اس میں ہمارے پاس ہے کہ اس میں ہم پکچر میں ہمارے پاس یہ ہے کہ فارم نیسٹر بلاول بٹو زرداری ہولڈ ایم بائی لیٹرل بیٹنگ ویڈی پریزیڈنٹ اف دی جرنل اسمبلی اس میں ہمیں پریزیڈنٹ اف دی جرنل اسمبلی کا نام ڈوٹ کرنا ہے جو کہ آج کل ہے کسابہ کروسی کسابہ کروسی is دی پریزیڈنٹ اف دی جرنل اسمبلی آف دی یو این نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ جوائی لینڈ مووی جو پاکستان میں بنی ہے On the Transgender People جس میں فوکس کیا گیا ہے Transgender پر and building an unbiased narrative of their struggles اور اس نے ریسیو کیا ہے پوری دنیا سے appreciation and praise from all the world اور جوائی لینڈ نے اس کے علاوہ فرس پاکستانی فلم ہے جس نے وین کیا ہے Queer Palm Awards at Kenny's Film Festival اس کے علاوہ ملالا یوسف زہی نے میں اس کو as a executive producer جوائن کیا ہے اور اس کو شاٹ لسٹ کیا ہے 95 آسکر ایوارڈز میں اور اس کے علاوہ یہ best international film ایوارڈ بھی جیت چکی ہے پیرس میں اور first time اس مووی میں جو ہے نا یہ مووی start ہوتی ہے trans woman in the lead role for the first time in the country اور ہمارے ملک میں پہلی دفعہ کسی trans woman کو as a lead role لیا ہے کسی فلم میں اور یہ مووی ہے جوائی لینڈ اسی طرح کے سورلس ویڈیو اس کے لئے پلیس سبسکرائب start اکرہ thank you موسیقی